وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا ان کو معارفت امام ہے ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں امام جو کرے وہی صحیح ہے امام جیسا کہہ دے وہی حق ہے امام پر اعتراف اعتراض مت کیجئے امام کی تکلیف شرعی آپ کون ہوتے ہیں معین کرنے میں امام نے کب کرنا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اسی لئے اللہ کے رسول فرما گئے تھے الحسن والحسین امامان قامہ او قعدہ حسن والحسین دونوں امام ہیں جنگ کرے تو امام صلوخ کرے تو امام تمہیں حق نہیں ہے یہ کہو انہوں نے جنگ کیوں نہیں کی انہوں نے صلوخ کیوں نہیں کی اسی لئے تاریخ کے بدترین لوگ تھے وہ لوگ جنہوں نے حسن مشتبہ کی شان میں جسارت کی اور جب انہوں نے جنگ نہیں کی سلوک کر لی تو کہنے لگے آپ نے شیعوں کو نعوذ باللہ ظلیل کر دیا یہ کون لوگ سے جو امامت پر اعتراض کر رہے تھے یہ لوگ دنیا کو اپنی ان دو بٹن جیسی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ظاہر میں یہ ہے فیگرز یہ کہہ رہے ہیں آداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں امام فیگرز پر نہیں چلتا علم الہی کے وطابق پہل دارا اسی لیے توجہ فرمائیے گا جب جنگ بدر ہوئی کتنے افراد تھے مسلمان کتنے تھے تین سو تیرہ سامنے کفار کتنے تھے بس یہ مثال یاد کر لیجئے تاکہ شبہ کا اس اعتراض کا پاسانی سے جواب دے سکے اور یہ شیخ مفید کی دی ہوئی مثال ہے تین سو تیرہ مسلمان سامنے بارہ سو کفار پیادے ان کے زیادہ سوار ان کے زیادہ اونٹ ان کے زیادہ گھوڑ سوار ان کے زیادہ جنگی سادہ سامن ان کا زیادہ اور مسلمانوں کے پاس دو اونٹ تھے پتہ نہیں چند گھوڑے تھے اور اسلحہ بھی کم افراد بھی کم میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مسلح کرنا لیکن اللہ کے رسول نے جنگ کی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ قرآن نے پکار کر کہا اللہ نے تمہیں بدر میں جیت سے نوازہ فتح اللہ نے عطا کی ہے لیکن بدر کو فتح مبین نہیں کہا حدیبیہ کا مقام آیا جہاں مسلمان توجہ فرمائیے گا جہاں مسلمان تین ہزار چھے سو چھتیس سو مسلمان اب کی بار مسلمانوں کے پیادے بھی جاتا ہے گھوڑ سوار بھی جاتا ہے اونٹ بھی جاتا ہے سامان جنگ بھی جاتا ہے اسلحہ بھی جاتا ہے سامنے کفار کتنے ہیں بارہ سو اب کیا کرنا چاہیے سب کہیں گے کٹ ڈالو مار ڈالو ختم کر اب تو جنگ ہی ہونی چاہیے اب تو سلحہ کا مقام ہی نہیں ہے لیکن نبی نے کیا کی سلحہ حدیبیہ اور اللہ نے اس سلحہ کو فتح مبین کہا جنگ بدر کی جیت کو نہیں کہا یہاں تک کہ خلیفہ دوم نے اس مقام پر حدیبیہ کے مقام پر یہ کہا جیسا میں نے رسول کی نبوت پر مقامِ حدیبیہ میں شک کیا نہیں شک نہیں کیا یہ خلیفہ دوم کے جملے طبقات اپنے سواد میں جملے موجود ہیں علماء اہل سنت نے نقل کیا کہ بابا یہاں تو جنگ گرنی جائے یہاں کیوں سلحہ ہو رہی ہے تو پتہ یہ چلا ہے ان مثالوں کے ذریعے سے کہ امام اعداد و شمار کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا حجت اللہ فیگرز کو نہیں دیکھتا وہ علم الہی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اگر اللہ کا حکم ہوا جنگ کرنی ہے تو تیر سو تیرہ بارہ سو کے مخابلے میں جنگ ہوگی اور اگر اللہ نے کہہ دیا کہ سلوک کرنی ہے ادھر چھتی سو ہوں ادھر قلیل ہی کناؤں سلوک کرنی ہے یہی امام ہے جو تابع ہے مشیط الہی کا اور یہ کہتا ہے ناہ نو مشیط اللہ ہم ہیں جو اللہ کی مشیط ہیں